اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو نیو ٹی وی کے شوہ سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے گا جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد جتنے بھی آپ کے مہمان ہیں ان کی خدمت میں میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے والیکم السلام انہو ہے کیا حال چالیں آپ کے میری امت جو ہے یہ تحتر فرقوں میں بٹے گی اب وہ فرقہ ہے کیا فرقہ کسے کہتے ہیں تروں نہیں پتا یہ فرقہ نہیں جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہم اپنے اور اماغ جیسے کہہ رہے ہیں یہ فرقہ نہیں ہے ماف کرنا فرقہ کسے کہتے ہیں فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی اصول دین سے انحراف کرے ارے کہنا کیا چاہتے ہو اصول دین ہے شہادہ تین ایمان باللہ ایمان بالرسول اور آگے جو ہمارے ایمان کی حصے ہیں آگے چلیں ایمان کے کسی شعبے سے انحراف کرے اس کو کہتے ہیں فرقہ اندازہ کرو یہ ان لوگوں کا لیول ہے ہماری پانچ نمازیں ہمارا دین کے دوسرا رکن ہے وہ پانچ نمازوں سے کلیتن یا جزوی طور پر وہ انحراف کر جائیں وہ کہہ کہ پانچ نمازیں آئی نہیں میں آرز کرتا ہوں نہیں ہے تھے اب بھی ہیں موجود ہیں وہ فرقے ہیں وہ مضموم ہیں جو کہتے ہیں کہ نمازیں مسال کے طور پر دو ہیں نمازیں چھے ہیں اس طرح کا کہ دنیا میں گروہ پیدا ہو وہ ہوگا ہے فرقہ اے ہم آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اسی بات ہے حج بیت اللہ اس کے لیے ہمارا ایک مقصود ٹائم ہے اور حج بیت اللہ بیت اللہ میں جا کے ہوتا ہے کوئی گروہ اٹھ کر یہ کہہ کہ بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حج تو یہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتے یہ ہوگا ہے فرقہ آہو جی یہ تھے میں کہتے ہیں سوچے ہی نہیں سمجھائی آپ کو اسی طرح رمضان کے روزیں معروف پر فرض ہیں وہ کہیں کہ فرض نہیں ہے یا وہ کہیں کہ جناب رمضان کی ضرورت نہیں ہم فلامی نہیں میں رکھیں خدا حضر اللہ جو شاہ جی تو یہ ہوگا ہم بیت اللہ کی ضرورت کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کہیں کہ استقبال کی بلا کی شرط نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں کیا بات تو پاہ لے گا ایسے جب گروب پیدا ہوں گے ایسے گروب دنیا میں پیدا ہو گئے اوہ یار چھڑ دے ہو پای ہمارا کوئی فرق نہیں ہے ہم سب رمضان میں روزے رکھتے ہیں زکاة کے ہمارے اوپر عدیگی پر ہمارا اتفاق ہے تو پہلی دو جب پوائنٹ بڑا سا فرض سے بتایا ہے آپ نے کہہ دیئے کہ یہ فرقہ ہیں ہاں میں یہ کہہ لگو یہ فرقہ نہیں ہے تم سے نہ ہو پائے گا علامہ صاحب آپ نے تو بڑی ایک میں ہماری عوام کو بڑا ہیپی کر دی ہے ناظرین دیکھنے والے آنٹھ کی سمجھتے رہے ہیں کہ دیوبندی بریلوی اہل ادیش یہی فرقیں ہیں آپ نے تو آج یہ بڑا سفر سے ایک یہ ہمارا کلفر ہم بولتے ہیں مقابل فکر اللہ معاف کرے بہت منوس لگ رہے امت کو رہنے لو رہنے لو بہت بڑے لگ رہے توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دیا علی بھائی آپ نے گفتر کو پوری سماعت فرمائی علامہ صاحب کی ہم نے تو معاشر میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد میں باہر جو ہے وہ کسی مسلک کی تختی بھی لگی ہوتی ہے اور اندر یہاں تک علماء اکرام کلوں نہیں کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مجل میں نماز نہیں ہوتی اور فلاں کی ہماری مجل میں نماز نہیں ہوتی تو علامہ صاحب گفتر کو بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی نہایت احترام کے ساتھ ہم بس اتنا ہی عرض کریں گے مرنا جاتے گر تیرا یقین ہوتا شاہ صاحب نے جتنی گفتر کو کی ہے یہ مقابلے فکر کہ نہ تو علماء کو پتا ہے اتنا زیادہ انہوں نے تھو کے ساتھ سے جو حسن اظام رکھا ہے کسی مقابلے فکر ان کی عوام کو یہ بات نہیں پتا اللہ کرے آج ان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ فرقہ نہیں ہے جناب پندرہ سو ستنہ سے لے کے انیس سو ستنہ تک چار سو سال تک خانہ کعبہ میں چار مسلے رہے ہیں شاہ صاحب کے والد صاحب کی پدائے سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں بھرے باب بھرے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے چار سو سال تک انہوں نے ہنفی شافی مالکی حملی کے نام پر چار مسلے ڈالے ہیں معذرت کے ساتھ اگر یہ فکی اختلافات ہی صرف ہوتے ہیں تو ایک وزے کے پوچے نماز پہنے کے قائل نہیں ہے آووڈا gäے موسیقی موسیقی